بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز تو جناب کول رنگ تو آپ پیتے ہیں مگر آپ کو پتا ہے کہ کول رنگ کے پینے کے علاوہ کول رنگ کو آپ اپنے روز مرہ کے مشکل کاموں میں کس طرح اس طرح استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ کی بہت سے مشکلات حل ہو جائیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر کیجئے گا چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کیجئے گا عام طور پر لوگ جو ہیں کول رنگ کو ایک مشروع بھی سمجھتے ہیں سوفٹ ڈرنگ جس کو وہ عموماً گرمیوں میں بے تہاشا استعمال کرتے نظر آتے ہیں خاص طور پر سپائسی کھانوں کے بعد کول رنگ کا بے تہاشا استعمال کرتے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ اس سے اپنے گھر کی صفائی میں اپنی زنگ والی چیزوں کی صفائی میں انہیں کتنی ہیلپ مل سکتی ہے ساہے وہ باتھروم کی صفائی ہو زنگ آلود چیزوں کی صفائی ہو پھولوں کی صفائی ہو فرش کی صفائی ہو یا پھر واشروم کا سنک اور کچن کا سنک بھر گیا ہو چکناہٹ ساف کرنے ہو ان تمام چیزوں کے حوالے سے کول رنگ اتنے حیرت انگیز کمالات رکھتی ہے کہ اگر آپ اس طرح اس کو استعمال کریں گے تو آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے تقریباً تمام ہی کول رنگ میں کاربونک ایسٹ شامل ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ تمام زنگ والی چیزوں کو خواہ وہ گھر کی کوئی بھی لوہی کی چیز ہو بائیک کی کوئی لوہی کا اوزار ہو سکے ہو یا پھر گاڑی کا بونٹ ہو یا زنگ والی بیٹری ہو ان تمام چیزوں کے زنگ کو صاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کول رنگ اپنی تیزابی خصوصیات کی وجہ سے زنگ کو صاف کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے جس پر زنگ لگا ہوا ہے کول رنگ کی تھوڑی سی مقدار کو انڈے لیں تھوڑی سی دیر انتظار کریں اس کے بعد کسی بھی اس فن سے اس کی صفائی کریں تو سارا زنگ صاف ہو جائے گا اور وہ بیٹری یا جو بھی لوہی کی چیز آپ نے صاف کرنی تھی وہ چمکنے لگے گی کول رنگ کا ایک کین بھی گندے سے گندے غلیظ ترین باتھروم کی صفائی کے لیے کافی ہوتا ہے یہ ایسیڈ ملا مشروب ہر طرح کی گندگی واشروم کی پلاہٹ کو چمکا دیتا ہے ٹوائلٹ کی دیواروں پر بیسن پر سنگ پر یا ٹوائلٹ کے فرش پر اور کموٹ پر جہاں پر بھی آپ نے گندگی اور غلازت کو صاف کرنا ہے اس کول رنگز کو اچھی طرح آپ سب جگہ اُلٹ دیں اور پھیلا دیں اس کے بعد تھوڑی دیر انتظار کریں پھر آپ کوئی برش ماریں تھوڑا پانی ڈال کر اس کی صفائی کریں تو ساری دیواریں سنگ اور بیسن اور ٹوائلٹ اور فرش اچھی طرح چمکنے لگے گا اتنی کھلتی ہوئی چمک دیکھ کر آپ اتنا حیران رہ جائیں گے کہ اتنے عرصے سے آپ اتنے مہنگے مہنگے واشروم کے لال اور نیلے واشروم کلینرز خرید کے لاتے رہے تھے اور یہ آپ کو کتنی اچھی اور سستی صفائی اتنی آسانی سے مل گئی کچن کی جو سنگ کا پائپ ہے یا پھر اس طرح کوئی بھی پائپ ہے بیسن کے پائپ سے جہاں پانی گزرنے کا راستہ ہوتا ہے اکثر اس میں کچرہ پھنس جاتا ہے کچرہ پھنسنے کی وجہ سے پانی کا جو نکلنا ہے ڈرین ہونا وہ بند ہو جاتا ہے اور بہت پریشانی ہوتی ہے تو ایک سے دو کولڈرنگ کی باٹلز آپ وہاں انڈیل دیں اور ایک سے دو گھنٹہ انتظار کریں جتنا بھی کچرہ اس میں پھنسا ہوا ہے وہ تمام کا تمام گل کر نرم ہو کر خود ہی نکل جائے گا اور نالی بلکل صاف ہو جائے گی یہ تو ہو گئی آپ کی تیسری مشکل بھی آسان سمجھ آ رہا ہے نا آپ کو کہ کولڈرنگ کتنی زیادہ فائدہ مند ہے آپ کے لئے آپ کی گھر کی صفائی سترائی اور تمام چیزوں کو صاف کرنے کے لئے مزیدار چکن روست آپ جب بھی بناتے ہیں اگر آپ کو اس کا ذائقہ دوبالہ اور لا جواب کرنا ہے تو تھوڑا سا کولڈرنگ کسی بھی قسم کا آپ اس میں ملا کر چھوڑ دیں اس کے بعد جب آپ اسے پکائیں گے تو یہ گوشت اتنا نرم اور اتنا مزیدار ہوگا کہ آپ کو اس کی لذت کا اندازہ ہوگا کھانے کے بعد ساتھی آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ اگر ایک گوشت کا ٹکڑا آپ رات بھر کے لئے کولڈرنگ میں ڈال کر چھوڑ دیں تو صبح اس کی کیا حالت ہوگی یہ آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھ کر چیک کے جئے گا تو سوچیں یہ آپ کے میدے کا اور آپ کی آنٹوں کا کیا حال کرتی ہوگی اگر آپ کو سکے جمع کرنے کا شوق ہے یہ آپ کے ہاں بچے سکوں کو جمع کر کے ان سے کھیلتے رہتے ہیں ہر وقت ہاتھ میں لیتے ہیں اور وہ گندے ہو گئے ہیں تو انہیں صاف کرنے کے لئے کسی پیالے میں سکوں کو بھریں اور کولا مشروب کو اس میں ڈال کر اتنا ڈوبو دیں کہ سکے ڈوب جائیں تھوڑی دیر آپ انتظار کریں اور اس کے بعد کسی اسفن سے صاف کریں یہ تمام سکے جگمگا اٹھیں گے ان کی چمک دیکھ کر آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوگی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی گاڑی یا بائک سے آئل گر گر کر فرش پر پھیل جاتا ہے اور فرش جو ہے وہ گندہ اور چکنا ہو جاتا ہے یہ آئل جو ہے کسی بھی قسم کے ڈیٹرجن سے صاف نہیں ہوتا اس لئے آپ کوکا کولا کو اس فرش پر جہاں آئل گرا ہوا ہے ڈال کر پھیلا کر تھوڑی دیر چھوڑ دیں اس کے بعد جب آپ اس کو صاف کریں گے تو تمام داکھ دھبے جو فرش پر لگے تھے آئل کے وہ صاف ہو جائیں گے اور فرش جو ہے وہ چمک اٹھے گا بچی بابلز کھاتے ہیں اور بابل گم کھا کر کہیں بھی پھیک دیتے ہیں یا پھر اکثر شرارت میں ایک دوسرے کے بالوں میں کپڑوں میں کہیں بھی لگا دیتے ہیں تو ایسا اگر آپ کے ساتھ ہوا ہے کہ آپ کے بالوں میں یا کپڑوں میں بابل جو ہے وہ چپک گئی ہے چونگم چپک گئی ہے اور نکل نہیں رہی تو آپ اس جگہ پر کول رنگ ڈال کر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں یا اسے کسی پیالے میں کول رنگ کے اندر ڈبو کر چھوڑ دیں تھوڑی دیر تک جب وہ ایسے ہی بھیگی رہے گی اس کے بعد آسانی سے نرم ہو کر نکل جائے گی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کول رنگ جو ہیں یہ گوشت کو گھلانے کی کتنی زیادہ صلاحیت رکھتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کاربونک ایسٹ شامل ہوتا ہے جو گوشت کو گھلاتا ہے تو سوچیں آپ کے میدے کے لیے آپ کی بوڈی کے لیے کتنی زیادہ نقصان دے ہو سکتی ہے اگر پتیلے میں کھانا جل گیا ہے اور اتنا زیادہ جل گیا ہے کہ موٹی سے لیئر بن گئی ہے سخت قسم کی اس میں آ گئی ہے اور کسی طرح بھی صاف نہیں ہو پا رہی ہے تو اس کے لیے آپ اس میں کوئی بھی کولرنگ کو ڈالیں اور اس کو ابلنے کے لیے رکھ دیں اوبال آ جائے تو چند میٹ دھیمیں آج بھی ابلنے دیں یہ ابل ابل کے خود ہی اکھڑ اکھڑ کے یہ جتنی لیئر جو چپکی تھی وہ خود ہی نکل آئے گی اس طرح آپ آسانی سے اس پتیلے کو صاف کر سکتے ہیں آپ کا پتیلہ بھی ساتھ میں جگمگا اٹھے گا ساتھ ہی کچھ ایسے برطن آپ کے پاس ہیں اسٹیل کے سلور کے جو گندے ہو گئے ہیں ان میں زنگ لگ گئے ہیں تو اس میں بھی آپ کولڈرنگ جو ہے وہ کوئی بھی قسم کی کولڈرنگ ڈال کر چھوڑ دیں چند گھنٹوں کے لیے چھوڑنے کے بعد کسی اس ون سے آپ اس کو رگڑیں اور پانی گرا کر صاف کر لیں یہ اتنے زیادہ چمک اٹھیں گے کہ نئے سے بھی زیادہ کھلتے ہوئے ہو جائیں گے اور آپ کے برطن بھی جھل ملا اٹھیں گے زنگ لگے ہوئے نٹ بولڈ کو کسی بھی چیز سے کھولنا بہت زیادہ مشکل کام ہے اور اگر آپ مستقل یا محنت کر رہے ہیں نٹ بولڈ نہیں کھل رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا ویٹ کریں کسی کپڑے میں آپ کولڈرنگ کو کسی کپڑے کو بھیگو کر رکھیں اور اسے اٹھا کر ان نٹ بولڈ پر پھیریں یا پھر ڈائریک چنکتے نٹ بولڈ پر ٹپکائیں تھوڑی دیر انتظار کریں اس کے بعد کسی کپڑے کی مدد سے اس کو صاف کریں جب یہ صاف ہو جائے گا تو آسانی سے تمام نٹ بولڈ کھول جائیں گے اور آپ کے مشکل بھی آسان ہو جائے گی اس سے پہلے بھی میں نے کولڈرنگ پر بہت ڈیٹیل سے ویڈیو شیئر کی تھی کہ یہ بچوں کے لیے خواتین کے لیے کتنی نقصان دے ہیں اسپیشلی یہ حاملہ خواتین کے لیے تو بہت ہی زیادہ نقصان دے ہیں کیونکہ اسٹرنگ پر صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ حاملہ خواتین اور بچوں کے لیے بلکل نہیں ہے تو سوچیں آپ یہ اس کا بے تہاشا استعمال کرتے ہیں تو یا آپ کے جسم کو اور آپ کی بوڈی کو آپ کے میدے کو کتنا نقصان پہنچاتی ہے ساتھ ہی وزن کا بے تہاشا بڑھنا وزن میں اضافہ ہونا اور شگر کے اضافے کا باعث بھی بن رہی ہے ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے ویڈیو کیسے ہی لگی کمیٹ میں ضرور بتائیے گا شیئر کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ہمیں اپنی اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ